اسلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے ابو بھی بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اللہ انہیں ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے آمین سم آمین تو جب پیرنٹس ہیپی ہوتے ہیں تو دیفنیٹلی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی ہیپی ہوتے ہیں تو آج ہوں میں بہت زیادہ خوش کیونکہ ابو کو ٹیمپریچر جو ہے وہاں پر تقریبا ختم ہو ہی چکا ہے اور میں امی کی طرف آئی ہوں جیسا کہ میں نے اپنے لاسٹ فراغ میں بتایا تھا کہ میں امی کی طرف ہوں اور یہ جو کلپ ہے یہ باجی کے گھر کا ہے کیونکہ میں اس دن باجی کی طرف بھی گئی تھی میں نے آپ کو وہاں پہ ہی بتایا تھا تو یہ مریم جو ہے وہ سو کے اٹھی تھی اور اس کا مون بہت زیادہ آف تھا حالانکہ یہ تقریبا پہنے ایک بجے اٹھی تھی اور رو رو کے اس نے سارا گھر سر پہ اٹھا لیا تھا تو اس دن میں نے اس کا نام ڈالا مریم ہنگامہ تو یہ ایسی تیز بچی ہے نا کہ جب یہ سوتی ہے تو کہتے ہیں یہ بس مجھے کوئی ڈسٹراب نہ کرو حالانکہ اسے کسی نے بیسے اٹھایا بھی نہیں تھا اسے واشوم جانا تھا اس وجہ سے یہ جو ہے وہ خود ہی اٹھی تھی اور رونے شروع کر دیا شیدہ کو سردی لگتی ہے کہاں لگتی ہے سردی کہاں شہاں لگتی ہے یہاں نہیں لگتی اور ہینڈز پہ لگتی ہے سردی لگتی ہے اچھے سب کو ہائے بولے کش کر دے چھپ کو چھپ کو کش کر دے کش کر دے ما شاہ اللہ دوبارہ کریں اور ہائے کر دے ہائے کیسے کیسے کرتے ہیں ہائی کیچے ہائی شیزہ کی ویڈیو بن رہی ہے شیزہ نراج ہو گئی ہے کیچے نراج ہوئی ہو اور یہ ہے جی نیکسٹے کا کلپ جب میں اپنے گھر جا رہی تھی تو واپسی پہ ہم گئے تھے کار فرم میں تو یہاں پہ مجیشن آیا تھا جو کہ اپنا میجک دکھا رہا تھا اور مجھے بڑا مزا آ رہا تھا بچپن میں کبھی دیکھا تھا یہ میجک شو اور آج بڑے ہوگے دیکھا ہے اور یہ دیکھیں یہ بچے کو بچے کے بیک سے اس نے ایک نکالا مجھے اتنی ہسی آئی اس چیز سے اس چیز سے سب ہی ہس رہے تھے اور یہ بچوں کو گفت بھی دے رہے تھے بہت اچھی ایکٹیوٹی ہے ہمارے یہاں عمومن کم ہوتی ہے ایک دفعہ میں کراچی گئی تھی وہاں پہ میں نے دیکھا تھا کہ ہر مال میں کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی ایسے ہو رہی ہوتی تھی لیکن لاہور میں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ایک آتھ دفعہ میں نے فورٹرس میں دیکھا ویسے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا اور یہ پیکیجز مال میں میں نے فرس ٹیم دیکھا اور یہ دیکھیں یہ اس کا میجک شو تو بہت ہی اچھا تھا یہ دیکھیں یہ بیک جو ہے وہ بلکل خلی ہے اور اب یہ دیکھیں گا اس میں سے یہ کیا کیا نکالتا ہے میں تو سمجھ نہیں آرہی تھی یہ کہاں سے یہ چیزیں نکال رہا ہے موسیقی 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 اور میں نے تو خیر اس ماجک شو کو بہت زیادہ انجوائی کیا یقیناً آپ نے بھی انجوائی کیا ہوگا اور اس نے دو پانچ پانچ ہزار کے نوٹ بھی اس بیگ میں سے نکالے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گفت بھی نکال رہا ہے بیگ میں سے حالکہ بیگ اندر سے بلکل خلی تھا اور ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا ہمیں گروسٹری شوپنگ کرنی تھی اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ چلتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے بلوگ کا کرتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ ہم سب کی پریشانوں کو دور فرمائے آمین سم آمین اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے آمین سم آمین ٹیک کیر اللہ حافظ